بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہومیپیتھک آورنس اور ادائی کے سلسلے میں جو میرے لیچر کا سلسلہ ہے اس میں آج کے لیچر کا علمان ہے کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی سپیشلی کہ جو ہومیپیتھک علاج کرار ہو اس میں پریس کرنا زیادہ ہوگی ہے سب سے پہلے جو امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے جو چیزیں منع کی جاتی ہیں اگر وہ استعمال کر رہے جائیں وہ چیز بھی غلط ہے ہومیپیتھی دوائی اگر آپ بہت پریسی بھی کر رہے ساتھ تو پھر بھی ہومیپیتھی اپنا دوائی اپنا کام کرے گی لیکن اس کا تھوڑا سا وہ عمل سست ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کو ریکمری ہو بہتر جلد صحت ہو جائے تو وہ جو جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پریس کریں تو وہ جن چیزوں سے پریس بتاتے ہیں وہ ضروری ہے سب سے جو اہم چیز ہے اس میں جو پریس کریں جو تین چار چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں سب سے پہلے ایک دہی ہے دہی یا دہی سے بنی کوئی بھی چیز جیسے لسی ہوگی کڑی ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دہی جب درنے لاج اسمار کریں گے تو وہ کئی دفعہ کئی ایسی پراؤڈوز ہوتی ہیں جیسے آپ کو گلہ خراب ہے یا آپ کو جسم میں درد ہیں تو وہ اس کو یہ اضافہ کرتی ہے اس کو ٹھیکٹی کرتی اس لیے ایک تو بلکہ سیمٹی پرسنٹ کے چیزوں میں دہی اگنویشن کرتی ہے ایک تو دہی کا استعمال نہیں کرنا دوسرا ایک اور جو سب سے امپارٹنٹ کوشلوں کو کافی کے علاوے ہوتی ہیں کافی بھی اگر عادت ہے تو تھوڑی کم کرنے لیکن کافی کا زیادہ استعمال بھی کئی دفعہ امپارٹنٹلائی کے اثرات کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے اور تھوڑا ٹھوڑا لگے گرشپایاں بھی اس لیے اسے اوائیڈ کریں اس کے لیے جنرلی جس طرح کوئی طریقہ علاج ہے بسکلی جس طرح چار ہو گیا یا زیادہ تیز برسالہ ہو گئے یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیز یا بہت زیادہ گرم چیز تو اس طرح کی چیزوں سے اوائیڈ کرنا ضروری ہے یہ آج پنسل تار تھوڑا سا آپ کو یہ ادائی دیتوں کہ علاج کے ساتھ جو پرہیز بتائیں جاتی ہے وہ بڑنگ پارٹنٹ ہے اسے خیال رہنا ضروری ہے تینکی پور